احمد قرآشی صاحب ہے اس وقت ان سے ہم بات کریں گے جو اپنا سوال پوچھے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو والسلام علیکم میں بہت بڑا آپ کا شکر مند ہوں آپ کا کیونکہ اللہ اللہ کے رسول کے بعد آپ کا بھی شکریہ گزارنا ہے کیونکہ میرے پہر میں دردہ آ گیا تھا حریف راکٹر ہو کے تھے تو آپ سے کہنے سے میں کافی آگون کھا رہا تھا میں تو میں تینوہ دبا کھا رہا ہوں میں آپ تو کہیں کہ یہ دن چھوڑ کے دن کھاؤں بولتے ہیں تو میں کھا رہا ہوں میں تو میرے کو درد تو کم ہے کجھ 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 تھوڑا درد ہوتا رہتا ہے میرے کو بات میں آپ بھی کہے کہ دبا ہونے کے بعد رکھا جی سے کرتے ہیں میں تو ابھی تھوڑا ہے ابھی کھا جی میں رکھانا چاہتا ہوں چون کرنا چاہنا ہے یہ آپ پتلا ہی ہے اور دوسری طور میری یہ ہے کہ مجھے میرے لڑکے کو اور میرے پودرے کو الگ دکھے تھوڑا اس لیے کیا کرنا ہے تھوڑا یہ معلوم کرائیے اور دوسری بات یہ ہے میری کہ ابھی رمضان تو ابھی میں کیاس پرابلم بھی تھوڑا رہتا ہے تو رمضان میں کیا کرنے چاہیے میرے پھر یہ تھوڑا معلوم کرائیے کیونکہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے میرے پر یا اللہ پاس آپ کو اور جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو اور بھی عام نہیں کرتی ہے میرے طرف کو آسان کرتی ہے آپ کو آپ روئے نہیں دیکھئے ہم سمجھ سکتے آپ کی تکلیف اور اس کے افاقے کے بعد جو خوشی ہوتی ہے میں جانتا ہوں کہ کتنا تکلیف میں آدمی رہتا ہے اپنے پوتے اور دوسرے عزیزوں کی ایلرڈی کا خلاصہ کریے اور ان کی عمر بھی بتا دیجئے انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں ہشمت بھائی آپ جو ایلرڈی سے متاثر لوگ ہیں ان کی عمر بتا دیجئے تو میری عمرہ کے شش کی فائی ارس ہے میرے لڑکے کی عمرہ کے تھٹی کھجی ارس ہے اور میرے پوتے کی ارسہ کے فائی ارس ہے 65, 36 اور 5 سال ایلرڈی کی اور خلاصہ کر دیجئے کس طریقے کی ایلرڈی ہے دانے ہیں کھجلی ہے کیا ہے میرے کو کھجلی رہتی ہے زیادہ تر کھجلی ہمچینوں کو بھی کھجلی ہی رہتی ہے اچھا دیکھئے اللہ آپ کو خوب صحت من رکھے آپ نے ہمیں برولہ دیا اور جب اللہ شفاہ دیتا ہے تو اس کے شکر معاصو آئی جاتے ہیں اور میں تو معمولی آدمی ہوں آپ کو مشورہ دیتا ہوں جہاں تک بھی پہنچائے اور سوچتا ہوں سب کو فائدہ ہو جانا چاہیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہا کریں اور اس نسکے کی تشیر خوب کریں تاکہ آپ کے خاندان میں بھی کوئی آپ کے دوستوں میں بھی کوئی درد والا مریض نہ رہے آپ کو عمر کا درد شاید رہ جائے تھوڑا سا جو اس عمر میں میں بھی پہنچوں تو شاید مجھے بھی رہے باقی سب درد چلا جانا چاہیے اچھا کھجلی کے لیے بہت آسان نسخہ ہے السی خوب ساری لے لیں آپ تین مریض ہیں پاس ساتھ سگرہ ملسی خرید کے ہلکا سا پوڈر بنالیں اور اس میں ایک چھوٹکی ایک چمچ میں ایک چھوٹکی نمک کا لونجی اور ایک چھوٹکی کھانے کا سوڈا دیجے ایک یا دو بار جو بالک لوگ ہیں اور بچہ چھوٹا ہے تو اس کو آدھے چمچ سے بھی کم اور آدھی چھوٹکی کھانے کا سوڈا اور آدھا چھوٹکی نمک زیتون اس پر ملا کے دے تو آپ سب کو فائدہ ہونا ممکن ہے ایسے ہی حکیم صاحب کی تجربے کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے چینل حکیم سلیمان خان کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ حکیم صاحب کے گھرے لونسکوں سے زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ اٹھا سکیں